السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں نات خامکار محمد حاشمی اور آپ سب کے ایک بار پھر میری ڈوب چینل پر خوش شام دید دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے دو تین بہت ہی ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں اور ایک تو خوش خبری ہے آپ سب احباب کے لیے اور کچھ باتیں ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا ایک چینل ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور چینل ہے پاکستان ٹیلنٹ کے نام سے تو میرے پاس بہت ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بہت کوٹ کوٹ کے ٹیلنٹ بھر ہے اللہ پاک انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور بہت ایسے لوگوں سے میری واقفیت ہے لیکن انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا اور ان میں سے کچھ حباب انپڑھیں یعنی کہ وہ یوٹیوب وغیرہ نہیں چلا سکتے تو ان کو سپورٹ کرنا ہمارا سب کا فرض ہے تو ایسے حباب کے لیے پھر میں نے چینل بنایا ہے میں اس چینل پر بھی ان کی ویڈیو اپلوڈ کر فکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی اس کی یہ وجہ ہے کہ پہلے میں نے ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا گیا ان ویڈیوز کو کیونکہ میرے چینل کی جو اب سبسکرپشن بن چکی ہے وہ یا تو مجھے سنے گی یا وہ کچھ جانے پہ چانے چہروں کو سنے گی مطلب باہر سے میں کسی کی ویڈیو اگر اپلوڈ کرتا ہوں تو اسے آپ نہیں سنیں گے مطلب کوئی ایک نیا چہرہ اگر میں جتنا اچھے اچھا مرضی میں تھمنے لگ جئے آپ اب آپ نے سننا ان کو ہی ہے تو مطلب کہ بڑی مشکل سے تعریف کروایا جاتا ہے تو پھر میں نے ایک الگ چینل بنایا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ حباب جائیں وہ مطلب کہ صرف ناد خان نہیں ہیں اس میں پینٹرز بھی ہیں ان میں بہت اچھی عوازوں والے قرآزرات بھی ہیں ان میں بہت اچھے تقریر کرنے والے بھی لوگ ہیں فنون پر بڑے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دوسرے فنون پر مہارت ہے لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملنا اگر میں اپنے چینل پر کوئی تقریریں وغیرہ بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے لئے میرا چینل بہت ہو جائے تو اس کی وجہ میں نے الگ سے چینل بنا لیا ہے اس میں سریلے لوگ بھی ہر طرح کیا اس میں ٹیلنٹ ہوگا تو اس چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے بہت زیادہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اس سارے ٹیلنٹ کو میں نے اس میں اس چینل پر کٹھا کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ اللہ پاک نے پاکستان کو کتنی صلاحیتوں سے کتنے بڑے فنکاروں سے نوازا ہے اور کتنے کتنے گمنام ستارے ہیں انشاءاللہ میں ان سب کا انٹرویو بھی کروں گا اور آپ کو نئی سے نئی آوازوں سے اور نئی سے نئی ٹیلنٹ سے آپ کو آشنا بھی کروں گا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوپی رائٹ میں کس کو بھیجتا ہوں تو کوپی رائٹ میں کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں کچھ لوگوں کو نہیں بھیجتا جن کو نہیں بھیجتا میں آپ کو بتا دوں میری پڑی ہوئی ناتیں میری جو پڑی ہوئی ناتیں ہیں ان کی ویڈیوز مطلب میری محافل کی بھی ویڈیوز ہوگی جو میں نے کمرے میں بیٹھ کے بھی ناتیں پڑے ان کی بھی ویڈیوز ہوگی کوئی بھی بندہ میری پڑی ہوئی ناتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اسے میں کبھی کوپی رائٹ نہیں بھیجتا بلکہ جو میری پڑی ہوئی ناتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرے گا میں اس کو سپورٹ کروں گا کوئی کوپی رائٹ نہیں کوئی سٹرائک نہیں ایون کہ مونیٹائزیشن والی بھی سٹرائک نہیں میں اسے بھیجوں گا کہ جی آپ کو میں مونیٹائزیشن والی ایک سٹرائک ہوتی ہے کہ ایڈز آپ کی ویڈیو پہ لگیں آپ کے چینل پہ لگیں لیکن ارننگ ہو جائے یہ ایون کہ یہاں تک بھی نہیں میں بھیجوں گا ٹھیک ہے لیکن یوٹیوب کے پولیسیز کے مطابق آپ نے خود اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کتنی ویڈیو مطلب اگر آپ ساری ویڈیوز اگر دوسروں کی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا چینل گروہ تو کر جائے گا ویوورز تو آئیں گے لیکن آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہو سکے گا تو تو سوچ سمجھ کے کسی کی ویڈیوز اپلوڈ گیا کریں جہاں تک بات ہے میری ناتوں کی تو میری پڑھی ہوئی ناتوں کی ویڈیوز کوئی بھی اپلوڈ کرے گا ہم اس سے کوپی رائٹ نہیں بھیجوں گا بلکہ میں اسے سپورٹ کروں گا اسے میں اپنے کمیونٹری ٹیپ پہ شیئر کروں گا اگر میری نات کس نے اپلوڈ کی ہے نمبر دو پہ یہ ہے کہ جو میری نات ٹریننگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرے گا اسے میں سٹرائک بھیجتا ہوں چاہے وہ اپنا لوگو لگا لے جو مرضی کر لے پھر بھی سٹرائک چلے جاتا ہے ٹھیک ہے تو میری جو نات ٹریننگ کی ویڈیوز ہیں یا میری پڑھی ناتوں کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے میری پرفارمس کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے مطلب جس میں میں نے نات ٹریننگ کے لیکچرز ہیں یا اس کے علاوہ اور جو دوسری ویڈیوز ہیں جو میں نے استادوں کی اپلوڈ کی ہیں اس پر بھی میں سٹرائک بھیجنے کا حق رکھتا ہوں وہ ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے صرف میری پڑھی ہوئی ناتیں آپ اپلوڈ کریں گے مطلب میرے مقابلہ جو کیو ٹی وی پہ مرحبہ یہ مصطفیہ میں میں مقابلے میں میں نے شرکت کی اسی اس کی ویڈیوز کافی لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں سب سے زیادہ جو رینک ہے وہ تو میرے چینل پہ چار لاکھ پلس ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ ایک بھائی ہیں میں نے اب بھی دیکھا تھا ان کو ستر ہزار ویڈیوز آئے تھے اسی ویڈیو پہ تو اور بھی دوسرے لوگ ہیں جن کو ہزاروں میں ویڈیوز ہیں تو میں نے کسی کو مونیٹائزیشن والی بھی سٹرائک نہیں بھیجی میں نے کہا کوئی بات نہیں بلکہ نئے سے نئے چینلز پر آپ کو دیکھتے ہیں تو لیکن میری جو نات ٹریننگ کی ویڈیوز ہیں ان کو آپ اپلوڈ کریں گے تو میں آپ کو سٹرائک اس پر بھیجوں گا وہ آپ نہ اپلوڈ کیجئے باقی اگر کسی کا کنٹینٹ یوز کرنا ہے اس کی اجازت سے بھی تو تھوڑی آپ نے پولیسیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے مطلب میں نے کسی کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں ان کی اجازت سے تو انہوں نے مجھے سٹرائک نہیں بھیجی اگر میں زیادہ ساری اپلوڈ کرتا اگر میرا پورا چینل ان کی ویڈیو سے بڑا رہتا تو میرا چینل مونیٹائز نہ ہوتا تو اب دوسری بات کرتے ہیں خوش خبری کیا ہے خوش خبری یہ کہ ایک میں نے آن لائن نات کلاس شروع کی تھی یوٹیوب پہ لائیو جو نات کلاس تھی اس میں میں سوال جواب کرتا تھا لائیو سوالوں کے لائیو جواب دیتا تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہوا تھا اب میں دوبارہ سے اس کا آغاز کر رہا ہوں اور اس کا آغاز انشاءاللہ ہر بدھ کے بدھ ہوا کرے گا اور ہر بدھ کو وہ کلاس ہوا کرے گی تقریبا ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانچ تک ایک گھنٹے کی وہ کلاس ہوا کرے گی ساڑھے چار بجے کلاس سٹارٹ ہو جائے کرے گی ساڑھے پانچ تک وہ کلاس رہا کرے گی تو آپ حباب لازمی اس میں شرکت کیجئے گا اور لائیو آپ مجھ سے جو سوال پوچھیں گے آپ کو اس کے لائیو جواب دیا کروں گا نات کے لیکن وہ سوال نات کے متعلق ہوں ٹھیک ہے راگوں کے متعلق جو سوال ہوں گے ان کا جواب میں صرف ویڈیوز میں ہی دیا کروں گا اب میں راگوں پر ویڈیو بنایا کروں گا لیکن وہ میں بیسک سا ہوں کیونکہ دنیا نے بہت بہت اچھا کام کی ہے راگوں پر میں ان جیسا نہیں کر سکتا جو کام مجھے اعتماد ہے کہ میں یہ کر سکتا میں صرف وہ ہی کر رہا ہوں لیکن میں بیسک سا کام میں انشاءاللہ راگوں کا متعلق میں شروع کرنے لگا ہوں اور تقریباً مین مین جو راگ ہیں ان کی میں ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا آپ لوگ وہ دیکھئے گا آپ کو مزا آئے گا تو لیکن جو میری لائیو نات کلاس ہوا کرے گی اس میں آپ کومنٹ میں جو سوال کیا کریں گے وہ پہلے بھی ایسے میں نے اپیسوڈ کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو دوبارہ سے میں وہ سٹارٹ کروں لیکن یہ ہفتہ وار ہوا کرے گا یہ بدھ کے دن ہوا کرے گی کلاس اور وقت جس کا وہ کرے گا ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانچ تک آپ کے سوال اور میرے جواب ہر ہفتے یہ میں لائیو سیشن کیا کروں گا تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو سے خوشی ہوئی ہوگی تو اللہ پاک میرا اور آپ کا نگے بانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ